لوگ ڈون ہوا تو لوگ گھروں میں محدود ہوکر رہ گئے کاروبار زندگی معتل ہو گئے بلخصوص وہ لوگ جو روزانہ کی روزی روٹی کماتے تھے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے تھے ان کے لئے مسائل بہت زیادہ ہو گئے تو اس مشکل وقت میں ہمیں اپنے ان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور ان کی مدد اور ان کی نصرت و اعانت کرنی ہے اس کے تقسیم کار کو تھوڑا سا موثر بنا لیا جائے تو یہ وطن عزیز یہ سرزمی کشادہ دل لوگوں کی سرزمی ہے جب کشمیر میں زلزلہ آیا تھا تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا تھا کہ لوگوں نے کس طرح دل کھول کے امداد کی لیکن ایک منظم دریقہ کار نہ ہونے کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوئیں اس وقت بھی یہ سلسلہ ہو رہا ہے کہ اہل خیر تو کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں تک رسائی ہو لیکن بہت سارے پیشاور بکاری میدان عمل میں آ موجود ہوئے اور بعض جگہوں پہ چھینہ جھپٹی کا محول بھی پیدا ہوا تو میرے خیال کے مطابق سڑکوں پہ آ کے تقسیم کرنے کی وجہے اہل خیر کو اور جو کام کرنے والے لوگ ہیں فلاحی تنظیمیں ہیں ان کو وہ لوگ تلاش کرنے چاہیے اور ان تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے ہر محلے میں ایک مسجد موجود ہے اور مسجد کے اطراف میں تین سو چار سو دو سو گھر موجود ہوتے ہیں جو مسجد سے وابستہ ہوتے ہیں سارے لوگ نمازی نہ بھی ہوں لیکن مسجد سے وابستگی سب کی ہوتی ہے تو مسجد کمیٹی اور امام مسجد کو سارے لوگوں کے حالات بھی معلوم ہوتے ہیں تو اگر مسجد کے اندر ان لوگوں کی فرست تیار کر لی جائے اور مقیر حضرات جو محلے کے ہیں ان کی فرست بھی تیار کر لی جائے تو اگر ایک محلے میں چار سو تین سو گھر ہیں تو اس میں بیس پچیس تیس لوگ ایسے ہوں گے چالیس پچاس لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بیچارے اپنے گھر کا چولہ گرم نہیں رکھ پائیں گے تو یہ لوگ ان کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں تو پورا محلہ مل کر کے کیا اپنے ہی محلے کے بیس تیس چالیس پچاس بلے سو آدمی ہی کیوں نہ ہوں ان کی اعانت نہیں کر سکتا تو یہ سب سے زیادہ حق بھی ہمسائے کا ہوتا ہے ہمیں جو ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھنے کی تلقین کی گئی ہے بلکہ حضور نے اشاد کیا کہ جبریل نے اس قدر مجھے ہمسائے کے حقوق کی تلقین کی کہ مجھے یوں لگا کہ وہ وراثت میں حق دار نہ قرار دے دیا جائے تو اگر اسلام کے اس مزاج کو ہی ہم فالو کرنے کہ ہم نے اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا ہے اور ہمسائے شریعت میں چالیس گھروں تک ہوتا ہے تو ایک آدمی اپنے اطراف میں چالیس گھروں کو دیکھ لے اور ان چالیس گھروں میں دو گھر تین گھر چار گھر اگر ایسے ہیں کہ جو بیچارے اپنی زندگی کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے روز روٹی روزی کماتے ہیں اور روز کھاتے ہیں تو چالیس گھروں میں اگر پانچ سات دس گھر بھی ایسے ہوں تو تیس لوگ مل کے ان کی کفالت نہیں کر سکتے اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ مساجد کا آتا ہے اور وہ تین سو گھروں پہ چار سو گھروں پر مشتمل ایک محلہ ہوتا ہے جس میں ایک مسجد ہوتی ہے اور وہ مساجد جن میں مخیر حضرات ہی زیادہ ہوتے ہیں غورابہ نہیں ہوتے جس طرح ہماری سو سائٹیز کے اندر مساجد ہیں اور ایسے کچھ محلے بھی پائے جاتے ہیں کہ جہاں سارے ہی تقریباً غریب ہوتے ہیں دو چار صاحبے خیر ہوتے ہیں تو وہ ان کو پورا نہیں کر پائیں گے تو وہ مساجد کچھ اس طرح آٹھ دس مساجد کو اپنے زمیں لے لیں اور وہاں سے ان کی کمیٹیوں کے ساتھ رابطہ کر کے وہاں کے غورابہ تک پہنچیں اور اس میں بہت زیادہ اس بات کا خیال رکھنا کہ کبھی بھی عزت نفس کسی کی مجروع نہ ہونے پائے پتہ نہیں یہ جو سیلفیاں ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں ہم داد دینے کی یہ ماضی کی ہیں یا ان دنوں کی ہیں بہرحال یہ جو بھی ہے یہ مناسب نہیں ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اشارت فرمایا کہ ساتھ لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ انہیں اپنے عرش کا تھنڈا سایہ اتا کرے گا ان میں سے ایک شخص کا ذکر کرتے ہو فرمایا وَرَجُلُن تَصَدَّقَ بِسَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ وَيَمِينُهُ کہ وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے خرچ کیا بائیں کو اس کی خبر نہیں ہوئی تو میرے حضور نے فرمایا کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ان کو قیامت کے دن اپنے عرش کا تھنڈا سایہ اتا فرمائے تو اس لئے امداد کسی کو اگر دیں تو اس کی عزت نفس کا بہت زیادہ خیال اور لحاظ رکھئے ایسا نہ ہو کہ اس کی تصویر یا لوگوں کے سامنے اس کی مدد کر کے آپ اس کو رسوا کرنے ذرا ایک لمحے کے لئے یہ تصور ضرور کر لیجئے گا کہ حالات کے بدلتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی اگر اس کی جگہ ہم ہوتے تو اس عمل سے ہمارا روح سخن کیا ہوتا ہمارا رویہ کیا ہوتا اور ہمارے احساسات کیا ہوتا تو اس لئے مدد ضرور کیجئے گا لیکن لوگوں کی عزت نفس کا خیال کیجئے گا لوگوں کی تظلیل نہ کیجئے گا اس کو تشہیر کا ذریعہ نہ بنائیے گا بلکہ جو تنظیمات کام کر رہی ہیں وہ بھی اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھیں فنڈ کولیکشن کے لئے ان کو کچھ اپنا کام دکھانا پڑتا ہے تو اگر وہ دکھانا چاہیں بھی تو وہ کام اپنا دکھا سکتے ہیں نہ یہ کہ وہ لوگوں کے چہرے دکھائیں اور میرا خیال نہیں ہے کہ اس کے لئے دکھانا ہی ضروری ہوتا ہے ادارت المصطفیٰ بھی اللہ کی توفیق سے کچھ نہ کچھ کر ہی رہا ہے لیکن آپ کو کہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا لیکن بہت سارے لوگوں تک ہم ہمارے لوگ پہنچ ہی رہے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معاشرے کے اندر مجموعی طور پر یہ کلچر فروغ پا جائے کہ ہم نے اپنے ہمسائیوں کا خیال رکھنا ہے اور ہمسائیگی چالیس گھنوں تک ہوتی ہے اور مساجد کو مرکز بنا کر کے اطراف پر غور و فکر کر لیا جائے اور مخیر حضرات جو اپنے ملازمین ہیں اور جو ان کے رابطے میں لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں تو اس معاشرے کے اندر خوبصورتی آئے گی اور یہ ہمارے دین کا پیغام ہے موسیقی